بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم جو ریسپی بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزددار بنائیں گے ہم چکن جل فریزی اور اس کو ہم سرف کریں گے گارلک رائس کے ساتھ گارلک رائس کی ریسپی میں اپنے چینل پر شیئر کر چکی ہوں تو اگر ابھی تک آپ نے وہ ریسپی نہیں دیکھی تو جا کر وہ ریسپی دیکھ لیجئے میں لنک آئی بٹن پر دے دوں گی اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو اور سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے انگریڈرز چاہیے ہوں گے یہاں پر میں نے دیا ہے آدھا کلو چکن جو کہ بولنیس چکن ہے اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے دو بڑے سائز کی ٹیماتر لیا ہے میں نے جن کے بیج نکال لیا ہے اور ان کو کیوبز میں کٹ کر لیا ہے بڑے بڑے کیوبز میں کٹ کریں گے ان کو ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے اس کو بھی میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے چکن جل فریزی میں یہ ساری ویڈیٹیبلز جاتی ہیں اور اسی طرح سے بڑے کیوبز میں ہی ہم ان کو کٹ کریں گے دو بڑے سائز کی شملہ مرچے لیا ہے ان کے بھی بیج نکال لیا ہے اور اس کو بھی میں نے بڑے بڑے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے وان ٹی سپون لیا ہے میں نے ادرک کا پیسٹ اور وان ٹی سپون لیا ہے لیسین کا پیسٹ جنجر گالیک پیسٹ ہم وان وان ٹی سپون لیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہم لیں گے ہلتی پاوڈر وان اہ آف ٹی سپون لیا ہے میں نے ریڈ چری پاوڈر آپ اس کو اپنے ٹیس کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اسی طرح سے میں نے یہاں پر لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون لیا ہے میں نے سکتھنیا کا پاودر ہاف ٹی سپون ہی ہم لیں گے گرم مسالہ پاودر گرم مسالہ لال مرچ اور کالی مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بڑے ٹیماتر کی پیسٹ بنا لی ہے ایک بڑا ٹیماتر لیا تھا اس کو چھیل کر میں نے بلینڈر میں صرف اس کو بلینڈ کر کے پیسٹ بنا لی ہے چھلکا اس میں ہم شامل نہیں کریں گے ٹیماتر کو چھیل کر پیسٹ بنائیں گے کیونکہ چھلکا جو ہے وہ بعد میں گھلتا نہیں ہے اور وہ پھر ثابت رہ جاتا ہے تو چھیل کر اس کی ہم پیسٹ بنا لیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے فور ٹیبل سپون چلی گارلک سوس اگر آپ کے پاس چلی گارلک سوس نہ ہو تو آپ کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے لیا ہے سویا سوس ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون سویا سوس لیں گے اور فور ٹیبل سپون ہم لیں گے چلی گارلک سوس یہاں پر ہے میرے پاس دو عدد انڈے اس میں میں نے تھوڑا سا نمک اور کالے مرچ ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے اس کا ہم اوملیٹ بنائیں گے تو دو ٹیبل سپون آئل لیں گے ہم فرائنگ پین میں اور جو انڈے ہم نے پھینٹے تھے ان کے ہم اوملیٹ بنا لیں گے اور اوملیٹ بنا کر ہم اس کو بھی کیوبز میں کٹ کر لیں گے اب اسی آئل میں جو تقریباً ایک ٹیبل سپون آئل ہمارے پین میں باقی تھا اس میں میں شملہ مرچ و پیاز ڈال کر اس کو صرف سٹر فرائے کروں گی بہت زیادہ ہم اس کو پکائیں گے نہیں صرف ہم اس کو سٹر فرائے کریں گے تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے وہ تھوڑا سا دور ہو جائے بہت زیادہ پکائیں گے تو یہ نرم پڑ جائیں گے اور ہم نے ان کو کرنچی رکھنا ہے نرم بلکل بھی نہیں کرنا تو یہ میں نے فرائے کر لیے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی چکن جل فریزی کی طرف تو یہاں پر میں نے پین میں ہاف کپ آئل لیا ہے ہاف کپ آئل لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے جنجر کارلک پیسٹ جنجر کارلک پیسٹ ڈال کر ہم اس کو بہت زیادہ کک نہیں کریں گے صرف اتنا کک کریں گے کہ ہشبو آنا شروع ہو جائے اور یہ جو ہے کر کرانا شروع ہو جائے اب اس میں ہم ڈال دیں گے چکن چکن ڈال کر ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اب اس کو کور کر کے ہم میڈیم فلیم پر پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو پانچ منٹ جب ہم اس کو چھوڑیں گے کور کر کے تو چکن اپنا پانی بھی ریلیز کرے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ منٹ کے بعد جب میں نے اس کا کور ہٹایا ہے تو چکن نے کافی پانی اس میں اپنا ریلیز کیا ہے اب اس ٹیج پر میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف کپ پانی پانی آدھا کپ ایڈ کر کے ہم کور کر کے اس کو مزید پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک کہ پانی ہشک نہ ہو جائے اور چکن اچھی طرح سے گھل نہ جائے تو تقریباً پان سے دس دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہمارا چکن جو ہے وہ کمپلیٹلی پک گیا ہے اب ہم اس میں سارے سپائسیز ایڈ کریں گے جس میں لال مرچ حلدی پاورڈر کالی مرچ کا پاورڈر دھنیا پاورڈر اس کے ساتھ ہی گرم مسالہ پاورڈر اور نمک جو ہے یہ ہم ساری چیزیں ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن ہمارا بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے لیکن چکن جل فریزی میں چکن بہت زیادہ ٹینڈر ہوا ہوتا ہے تو اس کو مزید بھی ہم ابھی پکائیں گے تو ابھی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ٹومیٹو پیسٹ جو کہ ٹومیٹر کی پیسٹ ہم نے بنائی تھی وہ ایڈ کریں گے میں نے ایک ٹومیٹر لیا تھا جس کو میں نے چھیل کر بلینڈ کر لیا تھا تو تقریباً پانچ منٹ ہم نے اس کو پکایا ہے اور ٹومیٹر کی پیسٹ ہم نے اس میں ڈالی تھی وہ اچھے طریقے سے بھون چکی ہے اب اس ٹیج پر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف کپ دہی تو انگریڈینٹس میں دہی رکھنا میں بھول گئی تھی ویسے یہ آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں سکپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چکن جل فریزی میں گریوی پسند نہیں کرتے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں آپ بے شک دہی ایڈ نہ کریں تو تقریباً 5 سے 7 منٹ ہم اس کو پکائیں گے تاکہ دہی جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھون جائے اب اس ٹیج پر جب دہی اچھے طریقے سے بھون گئی ہے تو اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں سویا سوس اور ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کروں گی چلی سوس چلی سوس اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کیچپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور کیچپ کے ساتھ آپ ہاف ٹی سپون جو ہے وہ چلی فلیکس ایڈ کر دیں تو آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے ہماری ساری ویجیٹیبلز جس میں ہم نے لیے ہیں ٹیمارٹر شملہ مرچ اور پیاز شملہ مرچ اور پیاز کو ہم آلیڈی سٹر فرائے کر چکے ہیں تو اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ساتھ تینوں چیزیں اور ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے ہمارے اوملیٹ جو ہم نے ایڈے کے اوملیٹ بنائے تھے اس کو بھی میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے وہ بھی ہم اس کے ساتھ ہی آئٹ کر دیں گے تو ان سب چیزوں کو ڈال کر ہم بہت زیادہ پکائیں گے نہیں کیونکہ اگر ہم زیادہ پکائیں گے تو ٹیمارٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اور ویجیٹیبلز کو ہم نے زیادہ سوفٹ نہیں کرنا ہماری بہت ہی مزے دار سی چکن جل فریزی ریڈی ہے میں نے اس کو سرف کیا ہے گارلک رائز کے ساتھ جس کی ریسپی میں شیئر کر چکی ہوں اپنے چینل پر اس کا لنک میں دسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی اور آئی بٹن پر بھی دے دوں گی اس کے علاوہ آپ اس کو کسی بھی اور طرح کے رائز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو بوائل رائز کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ایک فرائیڈ رائز کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں ایک فرائیڈ رائز کی ریسپی بھی میں اپنے چینل پر دے چکی ہوں اگر آپ نے بھی تک نہیں دیکھی تو اس کا لنک بھی دسکرپشن باکس میں میں ایڈ کر دوں گی تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو مجھے اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا فیڈبیک دینے کے لیے آپ ہمیں فولو کر سکتے ہیں انسٹراغرام اور فیس بک پر انسٹراغرام اور فیس بک کا لنک دسکرپشن باکس میں موجود ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو اسے کے ساتھ اجازت دیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارے خیال رکھیں اللہ حافظ